قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ایک آیت میں یہ ارشاد فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم باتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینہ یہ ارشاد فرمایا فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا یہ اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے اوپر دین کا کامل ہو جانا اور تمام ہو جانا یہ بات اس چیز کو مستلزم ہے لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں کیونکہ اگر آپ کے بعد بھی کسی اور نبی کا آنا اس وقت یہ ممکن ہوتا تو پھر آپ کے دین اور آپ کی شریعت میں کوئی کمی ہوتی اور وہ جس کمی کو بعد میں آنے والا نبی جو ہے وہ پورا کرتا اور آپ کا دین چکے کامل اور تمام اس میں کسی طرح کی اب کوئی کمی نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی نیا نبی آئے علماء اکرام نے اس آیت مبارکہ کو وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے آخری نبی ہونے پر بطور دلیل کے وہ بیان فرمایا اچھا یہ بھی ارشاد فرمایا گیا دوسری ایک آیت مبارکہ میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ارشاد فرمایا اے رسول مکرم ہم نے آپ کو دنیا کے تمام لوگوں کے لیے بشارت سنانے والا اور درانے والا بنا کر بیجا یعنی جنت کی آپ خوشخبریاں دیں اور دوزق سے اللہ کے عذاب سے آپ وہ ڈرائیں تو یہ بشارت دینے والا بشیر بنا کر اور نظیر بنا کر یہ کسی خاص علاقے کسی خاص شہر کسی خاص قوم کسی خاص کمبے ان کے لیے نہیں بلکہ آپ کو کافتاً لِلنَّاسِ تمام لوگوں کے لیے آپ کو یہ بنا کر بھیجا ہے اور دوسری آیت شور آیت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمتاً لِلْعَالَمِينَ بنا کر وہ بھیجا گیا تو علمائی کرام نے یہ جو کلمات ہیں کافتاً لِلنَّاسِ یہ قرآن میں بھی ہے اور یہ عدیثِ طیبہ میں بھی اس طرح کے کلمات موجود کہ مجھے ساری مخلوق کی طرف مبعوس کیا گیا تمام لوگوں کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا اور پھر یہ واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ اب آپ پر یہ رسول اور نبوت کا سلسلہ وہ منقطع اور ختم کر دیا گیا ہے تو آپ کے بعد میں یوں بھی کسی نئے نبی کا آنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا اور ثابت کسی طرح نہیں ہوتا